نون لیگ کے ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسیملی منتخب 224 ووٹ حاصل کیے سن اتحاد کے احمد خان نے 96 ووٹ لیے ملک احمد خان نے سپیکر کا حلف اٹھا لیا 322 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا نون لیگ کے زہر اقبال چنوڑ 220 ووٹ لے کر ڈپٹی اسپیکر بن گئے مہین ریاض قریشی 103 ووٹ لے سکے اسیملی میں مزید 4 نو منتخب ارکان نے حلف بھی اٹھایا نامزد وزیرالہ مریب نباز کی اسیملی آمد پر ایوان مشو شرابہ سن اتحاد کانسل کے ارکان کے نواز شریف کے خلاف نارے مزیرالہ پنجاب کا انتخاب پیر کو ہوگا سن اتحاد کانسل کا امیدوار تبدیل میاں اسلم اقبال کی جگہ رانہ افتاب وزیرالہ کے امیدوار نامزد نون لیگ کی جانب سے مریب نباز امیدوار دونوں امیدوار اپنے کاغسات نامزد کی کل اسیملی میں جمع کر آئیں گے لیگی ترجمان مریب آرنگ زیب نے کہا کہ سن اتحاد کانسل نے امیدوار تبدیل کر کے پہلا یوٹن لے لیا ہے مریب نباز صوبے کی ترقی کے لیے کل روڈ میپ کا اعلان کریں گے سن اسیملی کی ایک سو اٹالیس نو منتقب ارکان نے حلف اٹھا لیا اسپیکر آغس راج دورانی نے ارکان سے اردو سندھی اور انگریز زبان میں حلف لیا اسیملی ہال نارو سے گونج اٹھا اسپیکر رہنماؤں کی خاموش کراتے رہے ڈانٹ بھی پلا دی کہا ہمیں ایک قانونی کاروائی کرنے دیں کل سپیکر اور ڈیپٹے سپیکر اور پرسو وزیرالہ کا انتخاب ہوگا ایمکیو ایم اور پیپلز پاڈی نے سپیکر ڈیپٹے سپیکر کے لیے کاغذات نے نامزدگی جمع کرا دیئے اسیملی میں فریال تالفر دستقت کرنے کے بعد قالین میں پاؤں ٹکرانے کے باعث گر گئیں سند اسیملی میں ساٹھ ارکان پہلی مرتبہ ایوان کا حصہ بن گئے قائم علی شاہ نے آٹھویں بار سند اساملی کے رکنیت حاصل کی سند کی ساتھ اٹھنی کابینا منگل کو حلف اٹھائے گی پیپلز پاڈی نے سند کے وزراء کے نام فانل کر لیے ازرا پیچھو، ناصر حسین شاہ، شرجل نام میمن، بختون محمود زمہ، سعید غانی، زیاؤل حسن اور جام خان شورو کابینا کا حصہ ہوں گے سند اسیملی کے اہتے میں ٹک ٹاکرز کا حجون، سیلفیز بنانے والوں کا بھی تانتا بندہ رہا نو منتخب ارکانے اسیملی کے ساتھ آئے رشتدار اسیملی امارت کے باہر ٹک ٹاک اور سیلفیز بناتے رہے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کراچی میں احتجاج، سند اسیملی کے باہر مظاہرین پر پولس کا لاتھی چارج، پکڑ دھکڑ، مطالد کارکران زیرہ راست شارہ فیصل پر پولس کا جے ایو آئی کے کارکران پر لاتھی چارج اور شیلنگ، رہنما جے ایو آئی راشت سمرو زخمی ہو گئے جے ایو آئی رہنما کا منگل کو شہر کے تمام تحصیلوں پر دھرنے کا اعلان کہا کارکن تیاری کریں، انگلہ دھرنا آصف زرداری کے گھر پر ہوگا سبتر عباسی نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ ریاستی دہشت گردی ہے، منگل کو سندھ بھر میں احتجاج کریں گے آفز نیم اور ایمان نے کہا کہ سند اسیملی میں بیٹھے جالی مینڈڈ والے ہیں، نون لیگ ایمکی ایم بیپلز پاڈی کا اتحاد جالی ہے یہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی ڈرامے کر کے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں ہم بلیک میل نہیں ہوں گے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے خلاف اس الیکشن میں وائلنس ہوا ان تمام کیسز کو انویسٹگیٹ کریں گے جو جو ان جرم میں ان حملوں میں ملوث تھے ان کو ایسے عبرتناک ہم ایکزامپل بنائیں گے ہم سیاسی ڈرامے سے بلیک میل نہیں ہوں گے کراچی میں دوبارہ تشدد کی سیاست نہیں ہو سکتی انتخابی مہم کے دوران دو کارکران کو شہید کیا گیا شہید کارکران کے لیے جی آئی ٹی بنائیں گے انتخابی فسادات کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے چیربن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان کہا شہید عبد الرحمن کے گھر تازیت کے لیے آیا ہوں جو بھی ان حملوں میں ملوث تھے ان کو پکڑیں گے طلبہ پاکستان کا مستقبل ہے نوجوان نسل خود کو گالم گلوش اور بد تہذیبی سے دور رکھے مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں ہے ناکامی کا خوف رکھنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا نواز شریف کا تقریب سے خطاب شباز شریف نے کہا کہ ہمارا والد کا لگایا ہوا پودا آج درخ بن چکا ہے طلبہ کو ذاتی پسند ناپسند کو بالائے تاک رکھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے طلبہ کی کامیابی اسادزہ کی محنت اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے سائفر اور توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ تشکیل چیپ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزے پیر کو سماعت کریں گے سائفر کیس میں شاہ محمود پرائشی کی اپیلیں بھی پیر کو سماعت کے لئے مقرد مسلم لیگ نون قومی اسیملی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پارڈی پوزیشن چاری کر دی نون لیگ مجموعی طور پر 108 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر 84 جرنل 20 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں حاصل کی تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی شامولیت کے بعد سنی اتحاد کانسل کی 81 نشستیں دوسری پوزیشن حاصل کر لی پیپلز پارٹی 68 نشستوں کے ساتھ تیسے نمبر پر متحدہ قومی بوفمنٹ 22 نشستوں کے ساتھ چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت ہے بلوچستان اسیملی کا اجلاس 28 فروری کو طلب نو منتخب ارکان اسیملی حلف اٹھائیں گے سپیکر بلوچستان اسیملی جان جمالی اجلاس کی صدارت کریں گے وزارتی اس موہ صدارتی انتخاب کے لیے حکمرہ اتحاد میں مشاورت ذرا کے مطابق وزیراعظم کے انتخاب کے لیے دو مارچ کی تاریخ تجویز صدر مملکت کے لیے انتخاب چار مارچ کو کرائے جانے کا امکان صدر مملکت کو موجودہ سینیٹرز ہی ووٹ دیں گے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ فلاں جگہ پر تحقیقات کریں اور فلاں جگہ پر نہ کریں ہم کہہ رہے ہیں جہاں پر بھی شکایت ہے اس کی پراپر تحقیقات ہونے چاہیے اور ان ٹائم ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ اپنا ٹینور بھی پورا کر لیں اور اس کے بعد اس کا درد آئے اور شاید اس کے بعد بھی نہ کریں الیکشن میں دھاندری کے الزمات پر تحقیقات ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسین کا مطالبہ کہا جس کا جو منڈٹ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے الیکشن میں پاکستانی عوام کی جیت ہوئی عوام نے ثابت کیا کہ ان کا جمہوریت پر غیر مستحقم ایمان ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا الیکشن سے متعلق تفسرہ کرنے سے گریز کہا میں الیکشن ہار گیا ہوں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں ازاد اور منصفانہ انتخابات سے متعلق سوال پر کہا میڈیا کو سب پتہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں عاصف زرداری پر مبینہ سادش کے الزام میں ساویک وزیر داخلہ شیخ رشید کی عبوری زمانت میں توصیر عدالت میں ادم پیشی پر نومنتخب ایمینے راجہ خرب شہزاد نواز کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری حسد عمر اور علی نواز عوان کے ڈسٹک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں سرنڈر ہو جانے پر ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منسوق بانی پی ٹی آئی کی بریعت اور عدالت پیشی کے لیے پروڈکشن آرڈر کی درخواستوں پر نوٹس جاری اسلام آباد کی یوڈیلٹی سٹورز پر سبسیڈی کے باوجود کئی اشیاں مہنگی اوپن مارکٹ میں سستی یوڈیلٹی سٹورز پر آٹا دالیں چینی سمیت متعدد اشیاں مہنگے دامو فروغ سواد کی وادی کلام میں ایک بار پھر برباری پہاڑوں پر ہر طرف برف کی سفیدی درجہ حرارت منفی سات تک گر گیا ملک بھر سے سیاہوں نے کلام کا رکھ کر لیا اور الحمرہ آرٹس کانسل لاہور میں تین روزہ عدب کا فیسٹیول مختلف نظریات کے دانشوروں عدیبوں اور شائروں کی شرکت ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کی بھی آمد